السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈیجیٹل دیسی فوڈ ہاب آج کی ہماری ریسیپی ہے ٹریڈیشنل بیف روست کی ریسیپی ٹریڈیشنل بیف روست اس کو اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل روستڈ گوشت کی طرح سے بنایا جاتا ہے اور یہ عموما ہم لوگ ہمیشہ اپنی عید پہ اس کو لازمی بناتے ہیں اس لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ اتنا نرم اور بالکل گلہ ہوا گوشت ہوتا ہے اور یہ کھانے میں بہت زیادہ لزیز ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی زیادہ مسالیں نہیں جاتے ہیں صرف اس میں سالٹ بلک پیپر اور تھوڑا سا گرم مسالہ تو سب سے پہلے ہم آئل کو پری ہیٹ کر دیں گے آئل یہاں پہ میں نے تقریبا تھوڑا سا میں نے ہاف کپ لیا ہے کیونکہ زیادہ آئل اس میں یوز نہیں کریں گے فیٹ کے ساتھ ہم گوشت دے رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا آئل اس کا بھی بن جاتا ہے سب سے پہلے میں نے ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کیا ہے سالٹ ہم آئل میں ایٹ کرنے کے بعد گوشت کو اس میں ایٹ کر دیں گے گوشت یہاں پہ میں نے بیف کا لیا ہے تقریباً ون کے جی ہے بونز کے ساتھ میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا فیٹ بھی ہے تو یہ گوشت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لزیز ہوتا ہے آپ نے اس کی بہت اچھے سے بنائی کرنی ہے کیونکہ اس کا سارا کام جو ہے اس کی بنائی پہ ہوتا ہے تو اس نے اس لیے آپ نے اس کو اچھے سے پہلے فرائے کرنا ہے آئل میں جب گوشت کا کلر چینج ہونے لگے then آپ نے اس میں جو بھی مسالے ایٹ کرنے ہوں گے وہ ایٹ کریں گے اس میں کوئی بھی پیاز ٹماٹر کچھ بھی نہیں جاتا ہے لیکن یہ اتنا زبردست تیار ہوتا ہے کہ جتنا بھی کھایا جائے یہ اتنا ہی کم لگتا ہے اور ایٹ پہ تو ہم لوگ ایسے ہی ڈشیز ایسی ہی ریسیپیز بناتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں چیک کریں کہ یہ گوشت نے اپنا کلر چینج کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اس طریقے سے ہم اس کو اور بھی زیادہ ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے ابھی تو ابھی جو بیورز میرے چینل پہ نیو ہیں وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں کہ آپ کو فیچر میں بروقت آپ کو جو میری ویڈیوز ہیں وہ محصول ہوتی رہیں اور آپ اسی طرح سے نئی نئی ریسیپیز بنا کے انجوائے کریں یہ دیکھ سکتے ہیں کلر گوشت کا جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے لیکن ہم مسلسل اس کی بنائی کرتے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں سب سے سپیشل چیز ہی یہ ہوتی ہے کہ گوشت کو آپ نے اچھا سا فرائے کرنا ہے اس کی سمیل کو ختم کرنا ہے یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اب جنجر گارلک کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پیسٹے اچھے سے فرائے کریں گے اس کی پیسٹ کے ساتھ یہ ریسیپی آپ جو ہے وہ مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں بیف کے ساتھ بنا رہی ہوں جو ویڈیوز آپ کو پسند آئیں ان کو لائک بھی کیا کریں شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنے فیملی اور فرنس کے ورس ایپ گروپ میں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویڈیو کو دیکھ سکیں آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت ضروری ہے بہت بڑی انکریشمنٹ ہے میرے لیے اس لیے آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں اور ہماری یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں میری مدد کریں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں میں نے جنجر گارلک کا پیسٹ ایٹ کیا اس کے ساتھ میں اس کی بنائی کر رہی ہوں اس میں میں نے ویڈیو کو ایڈیٹ نہیں کیا کر نہیں کیا یہ سارا پروسیس آپ کے سامنے ہے اس لیے آپ نے بلکل یہ آسان ریسیپی ہے اور آپ فرنسے اس کو بنا سکیں گے اور اپنے گھر والوں کو آپ یہ مزیدار بیف فوزٹ بنا کے کھلا سکیں گے اس میں سارا کام جو ہوتا ہے وہ صرف بنائی کا کام ہے آپ نے گوشت کی بنائی جو ہے وہ بہت اچھے سے کرنی ہے جو لوگ کم مسالہ کھانا چاہتے ہیں کم مسالے والے گوشت استعمال کرنا چاہتے ہیں ریسیپیز کو ان کے لیے یہ ریسیپی جو ہے وہ بیست ہے یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون گھر کا پسا ہوا گرم مسالہ اٹھ کیا ہے اور ون ٹی سپون ہم اس میں بلیک پیپر اٹھ کریں گے بہت زیادہ ہم نے اس میں دیکھ لیں کوئی بھی مسالے یوز نہیں کیا صرف دو مسالے ہیں جن کے ساتھ یہ اتنا لذیذ تیار ہوتا ہے گوشت کہ آپ جتنا بھی بنائیں گے یہ کم پڑ جائے گا اس لیے آپ نے اس ریسیپی کو اپنی عید کی ریسیپی میں ضرور شامل کرنا ہے اور اس کو آپ اس طریقے سے سیم سٹیپس کو فالو کر کے آپ اس کو سیم بنا سکیں گے ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھا کریں کیونکہ جب آپ سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو فوراں سے وہ ریسیپی آپ سے صحیح سے نہیں بن سکتی یہاں پہ ہم نے پانی اٹھ کیا ہے پانی یہاں پہ میں بوائل وارٹر یوز کر رہی ہوں اور میں پتیدے میں بنا رہی ہوں اس لیے یہاں پہ تقریباً میں جو ہے وہ پانی اس میں دو سے تین کپ اٹھ کروں گی آپ اگر پریشیر کوکر میں بنا رہے ہیں تو آپ ایک سیڈیٹ کپ بھی اٹھ کر کے آپ اس کو سی ٹی کے بعد آپ نے اس کو دس منٹ تک رکھنا ہے گوشت جو ہوتا ہے وہ فریش گوشت ہوتا ہے اس لیے وہ جلدی سے گل جاتا ہے تقریباً یہاں پہ پریشیر کوکر میں بنا رہے ہیں تو وہ آپ کے دس منٹ سے بارہ منٹ لگیں گے اور آپ کا گوشت جو ہے وہ بلکل گل جائے گا یہاں پہ میں بیچ میں چیک کر رہی تھی پانی جو ہے وہ اس کا بلکل خوشک ہو چکا ہے اور گوشت ہمارا جتنا ہم چاہ رہے ہیں اتنا اچھا ہمارا گوشت جو ہے وہ بلکل گل گیا ہے جب یہ گوشت ہمارا اس طریقے سے گل جائے تو دن آپ نے جو پانی اس میں رہ جاتا ہے اگر تھوڑا سا ہے تو وہ بھی آپ نے اس کو ڈرائے کر لینا ہے اس کے بعد یہ تقریباً تیار ہے آپ اس کو کسی بھی سرونگ ڈش میں نکال کے سیلٹ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ لیمو کا رس آپ اس کے اوپر ڈالیں اور اس کو آپ سرف کریں گرما گرم تو یہ بہت ہی زیادہ نذیز ہے اس لیے آپ نے بھولنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں جس سے ہمیں بھی پتہ چلے گا جو ریسیپیز ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں وہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تو چلیے ملتے ہیں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ